بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ ناشتہ ہماری اچھی صحت کے لئے بہت ضروری ہے تاہم کئی لوگ ناشتہ کرنے کی بجائے سیدھا دن میں کھانا کھانے کو اہمیت دیتے ہیں جسیں کئی افراد کا مکمل دن جسمانی طور پر سستروی سے گزرتا ہے دنیا بھر کے ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ ناشتہ ہماری جسمانی صحت کے لئے بہت ضروری ہے اور وہ افراد جو ناشتہ نہیں کرتے وہ بڑھتی عمر کے ساتھ کئی اقسام کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی بہت سی گزائیں ہیں جنہیں نہارمو کھانا صحت کے لئے نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے یہاں ایسی گزاؤں کی فیرس ترتیب دی گئی ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد نہارمو کون سی گزائیں کھانی چاہیے اور کن سے پریز کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان گزاؤں کی جنہیں نہارمو نہیں کھانا چاہیے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ ہماری اس فیملی چینل کا حصہ نہیں بنیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو فوراں مل جائے گی پیسٹری یا کیک وغیرہ کا کھانا نہارمو پیسٹری اور کیک جیسی گزاؤں سے پریز کرنا چاہیے جو کہ خمیر وغیرہ سے تیار کی جاتی ہیں کیونکہ یہ گزائیں نہارمو پیٹ کے لیے ٹھیک نہیں اور ان سے میدے اور آنتوں میں تکلیف اور گیس کے مسائل پیش آ سکتے ہیں اس کے علاوہ مٹھائی صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ میں میتھا کھانا پتے کے لیے نقصان دے ہے ایسا کرنے سے شگر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے نہارمو ٹافی یا میٹھائیاں کھانا شگر کا خطرہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں دراصل میٹھا انسولین کی سطح کو بڑھا دیتا ہے جس کے نتیجے میں لب لبے پر پوجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے جو بعد میں شگر کی وجہ بھی بن سکتا ہے دہی دہی ویسے تو بشمار فوائد سے بھرپور ہے اور بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ خالی پیٹ دہی کھانے کا یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا وغیرہ لیکن یورپین ماہرین نے ایک نئی تحقیق سامنے لائی ہے جو کہ کافی حیران کن ہے اور آپ اس کے متعلق ایک بار ضرور جاننا چاہیں گے دہی کہ وہ فوائد جو ہمیں بچپن سے بتائے جاتے ہیں اور جن کو ہزاروں لوگ بارہا آزما چکے ہیں اور متعدد فوائد بھی حاصل کر چکے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یورپین ماہرین کی یہ تحقیق ایک بار ضرور جان لینی چاہیے جس کا چچا آج کل ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز بھی کھا رہے ہیں اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ دہی کھانے کا یہ طریقہ زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے یورپین ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر نہار مود دہی کھایا جائے تو پیٹ میں ہائیڈرو کلورک ایسیڈ پیدا ہو سکتا ہے جو آپ کے پیٹ میں موجود لیکٹک ایسیڈ بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے جو کہ آپ کے جسم کے لئے فائدہ مند ہے اس لئے خالی پیٹ دہی کھانا فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دے ہے ہاں ایسا ممکن ہے کہ آپ پہلے ناشتہ کریں اور ناشتہ کے آخر میں چند چمچ یا جتنا ممکن ہو دہی کھا لیں یا پھر ناشتہ کر کے دو گھنٹے کے اندر اندر دہی کھا لیں وہ آپ کو نہار مود دہی کھانے سے زیادہ فائدہ دے گا اس تحقیق پر انشاءاللہ تحقیق کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے دیسی ماہرین اور دہی علاقوں کے بڑے جیسا کہ نانا نانی دادا دادی وغیرہ اپنے آزمودہ ٹوٹکوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اسی طرح امرود امرود میں خام رشہ موجود ہوتا ہے جس کے نہار مو کھائے جانے سے بلگم کی جھلی متاثر ہوتی ہے اس لئے اسے خالی پیٹ کھانے کا انتخاب درست نہیں ٹماٹر ٹماٹر میں ٹینک ایسڈ کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جسے نہار مو کھایا جائے تو میدے میں تیزابیت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اس تیزابیت سے گیشٹرک السر بھی ہو سکتا ہے کیرہ یا دیگر ہری سبزیاں کچھی سبزیوں میں امینو ایسڈ زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے جو خالی میدے کے لیے بہت نقصان دے ہیں ان سبزیوں کو نہار مو کھایا جائے تو سینے میں جلن اور پیٹ درد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی طرح کیلہ خالی میدے پر کیلہ کھانے سے جسم میں میگنیشیم کی مقدار بار سکتی ہے جو کہ خون میں شامل ہو کر دل کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے لیکن ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ جسم میں میگنیشیم کی مقدار نقصان دے تب ہوتی ہے جب آپ ایک ہی دن میں چار سو تک کیلے کھا لیں اور میرے خیال میں ایسا شخص شاید ہی دنیا میں کوئی ہو جو ایک وقت میں چار سو کیلے کھا جائے لیکن پھر بھی احتیاط کریں اور خالی پیٹ کیلے کھانے سے اجتناب برتیں مثالے صبح خالی پیٹ میں مثالے دار کھانا کھانے سے پیٹ کی جلن کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ مثالے دار کھانے حضمی نظام میں کئی اقسام کے مسائل بھی پیدا کر سکتے ہیں اسی طرح کولڈ ڈرنگز خالی میدے پر کولڈ ڈرنگ کا استعمال پیٹ تک پہنچنے والے خون کی رفتار کو ہلکہ کر دیتا ہے جس کے باعث کھانے کو حضم ہونے میں وقت لگتا ہے اور دیگر مسائل کا خطرہ بڑھ سکتا ہے ترش پھل ترش پھلوں میں ایک ایسا ایسیڈ موجود ہے جو خالی پیٹ کھایا جائے تو سینے کی جلن کا باعث بنتا ہے ان سے گیسٹرک السر کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اب ہم بات کریں گے ان گزاؤں کی جنہیں نہار مو کھانا چاہیے سب سے پہلے دلیا دلیا میدے کی ہائیڈرو کلارک ایسیڈ سے حفاظت کا کام کرتا ہے دلیا میں فائبر بھی موجود ہوتا ہے جو کالسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں کارامد ہے جو کا دلیا جو کا دلیا جسم سے ٹاکسن کی مقدار کو کم کرتا ہے اسے نہار مو کھانے سے بہت دیر تک آسودگی کا احساس رہتا ہے گندم سیا گندم سیا میدے کے لیے نہایت بہترین گیزہ ہے اس میں پروٹین آئرن اور ویٹیمنز کی کسیت تعداد موجود ہے تخم گندم تخم گندم جسم میں ویٹیمن ای اور فولک ریسٹ کو پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال سے نظام حازمہ بہتر انداز میں کام کرتا ہے انڈے کہ ان ڈاکٹروں کے مطابق روزانہ صبح ناشتے میں انڈا کھانے سے کیلوریز میں خود بخود کمی آتی جاتی ہے تربوز تربوز میں لائکوپین کی زیادہ مقدار موجود ہے جو آنکھوں اور دل کے لیے مؤثر ہے بلو بیریز حالیت حقیقی مطابق بلو بیریز روزانہ کھانے سے یاداشت بلڈ پریشر اور میٹابولیزم کے نظام میں بہتری آ سکتی ہے خمیر کے بغیر اناج کی روٹی کھانا اناج کی روٹی کو کھانے کا بہترین وقت نہار مو ہے اس میں کاربو ہائٹریٹ اور دیگر گزائیت موجود ہے میوے ناشتے میں میوے کھانا نظام حازمے کو بہتر بنانے کا کام کرتا ہے شہد شہد جسم کو چست رکھنے میں مدد دیتا ہے اس کے کئی فوائد ہیں جن میں دماغ کو تیز کرنا اور جسم میں انرجی پیدا کرنا ہے ایک برطانوی تحقیق کے مطابق جو لوگ ناشتے میں مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں کمر بڑھنے یا مٹاپے کا مکان نوے فیصد تک بڑھ جاتا ہے جبکہ امراض قلب کا قطرہ بھی ہوتا ہے تو ذرا ان چیزوں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جن سے ماہرین اتنا ڈراتے ہیں گزائیت بکش گزا سے دوری ایک تو اب شگر کے مریض ہیں تو صبح کا ناشتہ تگڑا ہونا چاہیے کیونکہ بڑا اور گزائیت سے بھرپور ناشتے کا استعمال معمول بنا لینا کچھ ہفتوں میں بلڈ شگر اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے کچھ عرصے پہلے کی ایک تحقیق کے مطابق پروٹین سے بھرپور ناشتہ بھوک بڑھانے والے ہارمون کی سطح کم کرتا ہے ناشتہ دیر سے کرنا اگر آپ کو صبح اٹھنے کے بعد بھوک نہیں لگتی تو اپنی گزائی آدات کا جائزہ لیں ممکنہ طور پر آپ رات کو بہت زیادہ کھاتے ہوں گے تاہم اگر صبح بھوک نہ بھی لگے تو بہتر یہی ہے کہ اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ کھا لیں چاہے ایک سیب ہی ہو تاکہ جسمانی میٹابولیزم اپنا کام شروع کر دیں جلد بازی اگر آپ کو دفتر یا کہیں جانے کی جلدی ہے اور کچھ بھی اٹھا کر کھا لیتے ہیں تو یادت آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جلد دوبارہ بھوک لگنے لگتی ہے اور بازار کی ناکس اشیاء کا استعمال کرتے ہیں جو مٹاپے کا باعث بنتی ہیں جبکہ تیز تیز چبا کر خوراک کو نگلنا بھی نظام حازمہ پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے چکنائی سے پاک دودھ کا استعمال چکنائی سے پاک دودھ کا استعمال وزم کم کرنے کے لیے اچھا انتخاب محسوس ہوتا ہے مگر جسم کو اس صورت میں کیا فائدہ ہوگا جب وہ اسے حزم ہی نہیں کر سکے گا عام دودھ ناشتے کے لیے زیادہ بہتر انتخاب ہے جبکہ چکنائی سے پاک دودھ دن کے کسی اور وقت استعمال کرنا چاہیے فلیور ملک کا استعمال اگر تو آپ فلیور ملک جیسے بادام، سویا یا ناریل کے دودھ کو عام دودھ کے صحت مند متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو جان لیں کہ اگر ان میں مٹھاش شامل ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگ ایسے فلیور ملک کی شکل میں زیادہ شکر جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا پروٹین اور صحت مند چربی سے دوری پروٹین جسم کو توانائی فرام کرتی ہے جبکہ صحت مند چربی پیٹ بھرنے اور بے وقت کی بھوکی روک تھام کرتی ہے تو صحت مند چربی اور پروٹین سے بھرپور ناشتہ جیسے انڈے، گرییاں، مکھن اور دہی جسم کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے چائے یا کافی کا نہار مو استعمال خالی پیٹ کافی یا چائے کا استعمال جسم کے لیے بہت زیادہ تیزہ بھی ثابت ہوتا ہے اور ناشتہ کم کھانے پر مجبور کر کے دن بھر میں علم غلم اشیاء کے استعمال پر مجبور کر سکتا ہے در حقیقت یہ عادت بھوک کی سطح، توانائی کی سطح اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے تو بھائیوں اور بہنوں آج سے آپ ناشتے پر نظر رکھیں انشاءاللہ انقریب ہم ایک ایسی ویڈیو بنائیں گے جس میں عمر کے حساب سے مکمل شارٹ ہوگا جس کے مطابق آپ اپنا ناشتہ کر سکیں اور صحت مند اور ہیلتھی رہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو ایک لائک کریں، کمیٹس میں اپنی رائے دیں اور دوست آباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولئے گا موسیقی